لگ بگ پاکستان سے گھٹ سویپ کر کے کائرتہ پورن طریقے سے یہاں پر آئے ہیں حالانکہ سرچ اپریشن جاری ہے سینہ اپنی طرف سے پورا پیاس کرتی ہے پورے سوکشہ بل کی جو بھی یونیفائیڈ کمانڈ کیا حصہ ہے ان کی طرف سے پیاس رہتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ جلد ان لوگوں کو مار گرہ جائے گا اور یہ پاکستان کی طرف سے کائرتہ پورن چیزیں بار بار ہو رہی ہیں ایک نئی رنگیتی بنانے کی جورت ہے سوکشہ بلوں کو بھی اور خاص کر کے میں یہ کہوں گا ڈوڈا ڈسٹک میں وی ڈی جی کو اور مجبوط کرنے کی جورت ہے پہلے بھی جو میٹنسی کرب ہوئی تھی ان کو روکا گیا تھا وی ڈی سی اس کا بہت ایک بڑا رول تھا آج بھی انہیں لوگوں کو کچھ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو ریٹائر کر کے گھر بٹا دیا گیا ہے لیکن پھر سے اس پر سنگیان لینا پڑے گا اور گاؤں گاؤں میں اس پرکار کی جو گھٹنائے کو رکرے کے لیے ان کو ایکٹیو کرنا پڑے گا ان کی جو بھی کچھ ڈیمانڈس ہیں ان کو بھی پورا کرنا چاہیے اور لوگوں کو ایکٹیو کرنا چاہیے دیش وقت لوگ ہیں اپنی جان پر کھیل کر کے انہوں نے ڈوڈا ڈسٹک میں ملٹنسی نہیں ہونے دی میں انہوں نے شہیدوں کے پریباروں کے پتی سابیدنا بیقت کرتا ہوں اور امید بھی یہ کرنی چاہیے ان کے مادہم سے سوچھا بلو کے مادہم سے ہی جلدے اس کو مار گرائے جائے گا دیکھئے یہ بڑی دوخت گھٹنا ہے جس پرکار سے آرمی کے ایک میجر اور اس کے ساتھ جوانوں کی ہتیا ہونا پہلے بھی اس پرکار سے جو ملٹنسی کا ایک نیا طریقہ آیا ہے جمعوں میں انہوں نے پیار پسارنے چروع کیے سرکشہ بلووں پر وشفاظ کر کے ہی ہمیں چلنا پڑے گا کیونکہ جو بھی آج تک پچھلے پینکتیس سال کی جو پیک ملٹنسی ہے ان کے قارن سے ہی یہاں پر پہلے سی استحتی بہتر ہوئی ہے لیکن اس پرکار کی جب گھٹنائیں ہوتی ہیں تو نشچے ہی چندہ کا وشی ہو جاتا ہے لگاتار ان گھٹناؤں کا ہونا اپنے آپ میں ایک پشنہ چندہ لگاتا ہے لوگوں میں دہشت پھیلتی ہے پچھلے دنوں ڈریکٹر جنرل پولیس نے کہا تھا کہ کچھ لوگ لگ بگ پاکستان سے گھٹسویٹ کر کے قائرتہ پورن طریقے سے یہاں پر آئے ہیں حالانکہ سرچ اپریشن جاری ہے سینہ اپنی طرف سے پورا پیاس کرتی ہے پورے سرکشہ بلکہ جو بھی یونیفائیڈ کمانڈ کیا حصہ ہے ان کی طرف سے پیاس رہتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ جلد ان لوگوں کو مارگ رہا جائے گا اور یہ پاکستان کی طرف سے قائرتہ پورن چیزیں بار بار ہو رہی ہیں ایک نئی رنگیتی بنانے کی ضرورت ہے سرکشہ بلوں کو بھی اور خاص کر کے میں یہ کہوں گا ڈوڈا ڈسٹک میں بی ڈی جی کو اور مجبوط کرنے کی ضرورت ہے پہلے بھی جو ملٹنسی کرب ہوئی تھی ان کو روکا گیا تھا بی ڈی سی اس کا بہت ایک بڑا رول تھا آج بھی انہیں لوگوں کو کچھ بہت ایسے لوگ ہیں جن کو ریٹائر کر کے گھر بٹھا دیا گیا ہے لیکن پھر سے اس پر سنگیان لینا پڑے گا اور گاؤں گاؤں میں اس پرکار کی جو گھٹنائیں کو روکرے کے لیے ان کو ایکٹیو کرنا پڑے گا ان کی جو بھی کچھ ڈیمانڈس ہیں ان کو بھی پورا کرنا چاہیے اور لوگوں کو ایکٹیو کرنا چاہیے دیش وقت لوگ ہیں اپنی جان پر کھیل کر کے انہوں نے ڈوڈا ڈسٹرک ملٹنسی نہیں ہونے دی میں ان شہیدوں کے پریباروں کے پتی سابیدنا وقت کرتا ہوں اور امید بھی یہ کرنی چاہیے ان کے مادہم سے سوچھا بلوں کے مادہم سے ہی جلدی اس کو مار گرائے جائے گا